موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ والاہلہ واسحابہ اجمعین اما بعد ایک اور سوال ہے کہ سر جو ہو میت کا وہ ہمارے رائٹ سائٹ پہ رہے یا لیف سائٹ پہ رہے مطلب مثال کے طور پر اگر باڈی اس طرح سے ہے تو امام کے لیف سائٹ پہ سر آیا اور باڈی پھر رائٹ طرف جائے یا رائٹ سائٹ پہ سر آیا اور باڈی لیف سائٹ لیف کی طرف جائے اس میں کیا ملتا ہے تو اس بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کوئی حدیث نہیں ملتی لیکن عام طور پر امت میں عمل رہا ہے وہ یہ کہ شکالی الحلبی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ امت کا عام طور پر عمل یہ ہا ہے کہ سر کو رائٹ سائٹ پر رکھے باڈی لیف پر رکھی جائے عام عمل ہے عام اسی حساب سے کریں الحمدللہ شیخ ابن سیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہتے ہیں کبھی کبار ایسے بھی کر لینا چاہیے کہ لیف سائٹ پر سر کے رکھ کر باڈی رائٹ پر ہو کبھی کبار کر لینا چاہیے تاکہ لوگوں کو اس سمجھ میں آئے کہ ایسے کوئی حدیث نہیں اس بارے میں کوئی ایسا لازم نہیں ماملہ لیکن علی الحلبی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہتے ہیں کہ بہتر ہے جو چلتا ہے زمانے سے اور اس میں جو عمل ہے تواتر سے جو چلتا رہے کوئی مسئلہ نہیں ایک اور سوال ہے کہ اگر کئی سارے جنازے ایک ساتھ میں ہو تو کیسے رکھے جائیں کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ساتھ میں کئی جنازوں کے لیے ایک جنازے کی نماز پڑھی جا سکتی ہے حرم میں عام طور پر ہوتا ہے نا ایک ساتھ میں ایک جنازے کی نماز پڑھ سکتے ہیں اس بارے میں ہم دیکھتے ہیں سنن نسائی اور بحقی کی صحیح سنت سے حدیث ملتی ہے عبدالعی بن عمر ردلانہما کا عمل ہمیں ملتا ہے کہ ان کے سامنے جب کئی سارے جنازے ایک بار ساتھ میں لائے گئے تو انہوں نے مردوں کو یلون الامام اور عورتوں کو یلین القبلہ یلون الامام یعنی مرد تھے امام کے قریب اور عورتیں تھیں قبلے کی طرف مطلب قبلے کی جانب تو ہم دیکھتے ہیں امام اگر یہ کھڑے ہیں تو مردوں کے جنازے ان کے سامنے آگے لائے جائیں گے پہلے پھر اس کے بعد میں عورتوں کے جنازے لائے جائیں گے اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ مردوں کے تو سر کے پاس امام کھڑے ہوں گے ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے مردوں کے سر کے پاس کھڑے ہیں یہ باڈی ہے ان کی اور سر کے پاس کھڑے ہیں اور عورتوں کے درمیان میں کھڑے ہیں تو اس تعلق سے ایسے کیا جاتا ہے کہ مردوں کے سر کے پاس ہے اور عورتوں کا درمیان کا حصہ اس کے بعد میں جو قبلہ کی طرف عورتیں کی جنازے رکھے آتے ہیں تو عورتوں کی جو میت ہے وہ اس طرح سے رکھی جائے گی کہ مردوں کا سر ہو اور عورتوں کا درمیان کا حصہ ہو تاکہ دونوں سنتوں پر ایک ساتھ میں عمل ہو جائے انشاءاللہ آئیے اب جنازی کی نماز ہم سب کیسے پڑھیں شروع کرتے ہیں جنازی کی نماز کے اندر رکوع اور سجدہ نہیں ہوتا ہے صرف تقبیریں ہوتی ہیں وہ تقبیریں کتنی ہو عام طور پر سنت ہے جو عمل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ہے چار تقبیروں کے ساتھ جنازی کی نماز پڑھنا اس بارے میں کئی حدیث ہیں میں آپ کو مشہور حدیث بتاؤں گا جو نجاشی کی جنازی کی نماز کے تعلق سے ہیں سعی بخاری میں ہیں جابر بن عبداللہ رضیلانہما بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم فکبر علیہ عربان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کی جنازی کی نماز پڑھی اور چار تقبیروں کے ساتھ جنازی کی نماز پڑھی تو ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے معاملہ طریقہ کیا ہے کہ اللہ اکبر کہا جائے گا اور عام طور پر ہم اللہ اکبر کہنے کے بعد کیا کرتے ہیں سنا پڑھتے ہیں یا دعا استفتاح جو ہے جو الگ الگ سنا ہے اللہ ہم بائد بینی وہ بین خطوئے آیا جو بھی دعایں ثابت ہیں دعا استفتاح جو شروعات والی دعایں وہ پڑھتے ہیں نا عام طور پر لیکن جنازی کی نماز میں فرق ہے طریقہ کیا ہے کہ اللہ اکبر کرنے کے بعد ہاتھ باندیں گے اور عام طور پر ہاتھ باندنے کے بعد ہم دعا استفتاح سے شروع کرتے ہیں نا عام نمازوں میں سنا سے یا اور بھی جو دعایں ثابت ہیں جیسے اللہ ہم بائد بینی وہ بین خطوئے آیا تو ہم دیکھتے ہیں کہ جنازی کی نماز میں فرق ہے جنازی کی نماز کے بارے میں آتا ہے اور اس بارے میں میں کئی حدیثیں بتانے والا ہوں پہلی حدیث مسندہ شافعی میں ہے ابو امامہ بن سحل رضی اللہ عنہ وہ بتاتے ہیں سنت یہ ہے جنازی کی نماز میں کہ امام تقبیر کا ہے ثم یقرہ بفاتحة الكتاب پھر اس کے بعد سورة فاتحہ پڑھیں مطلب یہاں پہ طریقہ کیا ہے اللہ اکبر کہنے کے بعد سورة الفاتحہ پڑھیں گے ثم یقرہ بفاتحة الكتاب بعد تقبیرت الاولا پھر سورة الفاتحہ پڑھیں گے تقبیرت الاولا کے بعد تو تقبیرت الاولا کے بعد سورة الفاتحہ پڑھیں گے جیسا کہ اس حدیث میں ہمیں ملتا ہے یقرہ فی نفسی خاموشی کے ساتھ پڑھیں گے ثم یسولی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور حدیث جو سنن نسائی میں ہے جس میں تلہ بن عبداللہ بن عوف بتاتے ہیں کہ سولیت خلفہ ابن عباس میں نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پیچھے جنازی نماز پڑھی انہوں نے سورة الفاتحہ پڑھی اور ایک اور سورہ پڑھی اور آواز اتنی بلنگ کی یہاں تک آکے ہم نے سن لیا اس بارے میں کیا بات تھی میں آگے اور بتاؤں گا جب وہ فنش کیا انہوں نے جب ان کی جنازی نماز مکمل ہوئی میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا یہ تو سنت ہے یہ حق ہے اس حدیث سے ہمیں یہ پتا چلا کہ سورة الفاتحہ کے بعد ایک اور سورہ بھی پڑھنی ہے سورة الفاتحہ پڑھنے کے تعلق سے ایک اور حدیث جو صحیح بخاری میں ہے ان تلہ بن عبداللہ بن عوف قالا سولیت خلفہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فی جنازت اب تلہ بن عبداللہ بن عوف فرماتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے پیچھے جنازی کی نماز پڑھی فقرع بفاتحة الكتاب انہوں نے سورة الفاتحہ پڑھی قالا لیعلم انہا سننہ اور کہا کہ یہ میں نے اس لئے پڑھا تاکہ تم جان لو کہ یہ سنت ہے تو اب تک ہم کہاں پہنچے ہیں ہم نے اللہ اکبر کیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد سورة الفاتحہ پڑھیں اس کے بعد میں ایک اور سورہ کوئی اور سورہ چھوٹی سورہ کوئی ہو پڑھ لیں پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہیں گے مصندہ شافل کے حدیث میں آتا ہے ثم يسول اللہ لنبی صلی اللہ علیہ وسلم فر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں گے یعنی دوسری تکبیر کے بعد اللہ اکبر کے بعد درود پڑھیں گے درود پتا ہے نا جو درود ابراہیم ہم پڑھتے ہیں جو تشاہد میں تحیات میں جو پڑھتے ہیں اللہم سلیل محمد وعلی محمد پرے درود پڑھیں گے پھر اس کے بعد حدیث کے الفاظ ہے وَيُخْلِصُ دُعَا لِلْجَنَازِ فِي تَقْبِیرَاتِ اس کے بعد کی تکبیرات میں جنازے کے لیے دعا کریں گے یہاں پر عام طور پر جب ہم چار تکبیرات کے ساتھ جنازے کی نماز پڑھتے ہیں تو ایک موقع ملتا ہے یعنی کہ تیسری اور چوتھی تکبیر کے درمیان میں جنازے کے لیے دعائیں کریں گے میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں پہلی تکبیر ہم نے کیے اللہ اکبر اعوذ باللہ من الشیطان جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة الفاتحہ پڑھ رہے ہیں ایک اور سورہ پڑھتے ہیں پھر اللہ اکبر اللہ اکبر کے بعد ہم درود پڑھیں گے پھر اللہ اکبر جو تیسری تکبیر ہے اس کے بعد يُخْلِصُ لَحُ الدُعَا مئیت کے لیے دعا کریں گے اور ہم دیکھتے ہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر اُبھارا اذا سولیتم علی المیت فَخْلِصُ لَحُ الدُعَا جب تم میت کے لیے جنازی کی نماز پڑھو تو فَخْلِصُ لَحُ الدُعَا اس کے لیے خصوصی طور پر اخلاص کے ساتھ دعائیں کرو چوتھی تکبیر کے بعد سلام پھر آیاتا ہے اس بارے میں دارکتنی و بحقی کی حدیث ہے سئی سنت سے ابو حریرہ رضی اللہ علیہ بیان کرتے ہیں اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازی کی نماز پڑھائی اور چار تکبیریں کہیں وَسَلَّمَ تَسْلِيمَتًا وَاحِدَتًا اور ایک سلام فیرے یہ بارے میں کئی لوگوں پتا نہیں ہوتا ہے کہ جنازی کی نماز ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سلام کے ساتھ بھی ختم کرنا ہمیں ملتا ہے بہت سے لوگ جب حرم میں جاتے ہیں حج اور عمرہ کے لیے اور وہاں پہ امام ایک سلام کے ساتھ ختم کر دیتے ہیں تو لوگوں بہت تاجب ہوتا ہے لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس بارے میں یہ حدیث موجود ہے اور کئی صحابہ علی بن عبی طالب عبداللہ بن عمر عبداللہ بن عباس جابر بن عبداللہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ مجمعین کئی ساروں کے عمل بھی ملتے ہیں لیکن ایک اور حدیث ہے بے حقیمہ میں جو ملتی ہے عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں تین چیزیں ہیں جو نبی صلی اللہ عنہ کرتے تھے اور لوگوں نے چھوڑ دیا ہے وہ تین میں سے ایک ہے جنازے پر سلام کرنا سلام فیرنا جیسے نماز میں سلام فیرہ آتا ہے یہ دلیل ہوتی ہے کہ دونوں طرف بھی سلام اگر کوئی امام کرتے ہیں تو بھی غلط نہیں ہے وہ بھی سنت کے مطابق ہے مطلب ایک طرف سلام فیرنا بھی ہمیں ملتا ہے تو جنازے کی نماز میں امام صاحب نے ایک ہی طرف سلام کیا وہ بھی ملتا ہے اور امام صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ دونے طرف سلام فیرے یہ بھی ہمیں ملتا ہے تو جنازے کی نماز کا طریقہ مختصر میں ہو گیا آئیے جنازے کی نماز میں کونسی دعا پڑھیں اسے دیکھتے ہیں پہلی دعا جو میں آج آپ کو بتا رہا ہوں صحیح مسلم کی حدیث ہے عوف بن مالک اردلاو بتاتے ہیں سواللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کی نماز پڑھائی اور میں نے ان کی دعا کو یاد کر لیا اس بارے میں علماء کہتے ہیں کہتے ہیں یہ ایک انڈائریک دلیل ہے کہ جنازے کی نماز عام طور پر تو جیسے کہ آیا کہ خاموشی سے پڑھنا سنت ہے لیکن کبھی تعلیم کا مقام ہو سکھانے کا مقام ہو تو امام بلند آواز میں یعنی جہری نماز بھی پڑھ سکتے ہیں جیسا کی صدیز میں آتا ہے کیونکہ صحابی ورسول کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کی نماز پڑھائی فحفظتو من دعا ہی اور میں نے ان کی دعا کو یاد کر لیا تو ہم دیکھتے ہیں یہاں پر اگر آواز بلند نہیں تھی تو کیسے یاد کیا اسی طرح سنن نسائی کی ایک حدیث پہلے آ چکی ہے کہ عبداللہ بن عباس نے جنازے کی نماز پڑھائی تھی جس میں صورت الفاتحہ پڑھا تھا اور بتایا تھا اور کہا کہ یہ سننا ہے یہ سنت ہے تو اس کے اندر فجہ رہتا اسمانہ اس میں راوی حدیث کیا کہتے ہیں کہ انہوں نے آواز بلند کی یہاں تک کہا کہ میں نے سن لیا تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کبھی کبھار بلند آواز میں بھی کوئی امام اگر جنازے کی نماز پڑھائیں تو یہ بھی سنت کے مطابق ہے حالانکہ عام طور پر عمل یہ ہے کہ خاموشی کے ساتھ پڑھی جائے آئیے دعا کی طرح بڑھتے ہیں اللہ مغفر ہو جو دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی اور آف بن مالک ردلہ انہوں نے یاد کی وہ دعا کیا ہے اللہ مغفر لہو ورحم ہو اللہ ان کے ساتھ درگزر کا معاملہ کر دے اور ان کی حفاظت کر وَقْرِمْ نُزُ لَهُ وَوَسِعْ مُدْخَ لَهُ انہیں عزت کا مقام دے اور ان کی قبر کو کشادہ کر دے وَغْسِلْهُ بِالْمَائِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدْ اور ان کے گناہوں کو دھو دے اللہ پانی سے برف سے اولے سے وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَوْيَةِ قَمَنَقْئِتَ ثَوْبَ الْعَبْيَدَ مِنَ الدَّنَسِ اور انہیں گناہوں سے اس طرح سے دور کر دے جس طرح سے سفید لباس گندگی سے یا میل سے دور ہوتا ہے وَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْدَارِهِ اور ان کے گھر کو بدل کر کے ان کو اس سے اچھا گھر دے دے وَأَحْلًا خَيْرًا مِنْ اَحْلِهِ اور یہاں کے فیملی سے یہاں کے خاندان سے اچھا خاندان دے دے وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ اور یہاں کے جوڑے سے بیوی شوہر سے بہتر جوڑا دے دے وَدْخِلْهُ الْجَنَّةِ اے اللہ انہیں جنت میں داخل کر دے وَعِذُهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ اَوْ مِنْ عَذَابِ النَّارِ اور انہیں عذابِ قَبْر سے بلند کر دے بچا لے اللہ انہیں جہنم کی آنگ سے بچا لے راوی حدیث کہتا ہے حَتَّى تَمَنَّئِتُ میرے دل میں یہاں تک آکے تَمَنَّا آگئی اَنْ اَكُونَ اَنَا ذَلِكَ الْمَيِّتِ کہ میں وہ میت ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا ایک اور حدیث جو ابودعود میں ہے اس میں ایک دعا بتائی گئی جو بہت پیاری دعا ہے اللہ مَغْفِرْ لِي حَيِّنَا وَمَيِّتِنَا اللہ معاف کر دے ہمارے زندوں کو اور جو ہم میں مر چکے ہیں انہیں وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا ہمارے چھوٹوں کو ہمارے بڑوں کو وَذَكَرِنَا وَأُنثَانَا ہمارے مردوں کو ہماری عورتوں کو وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا ہمارے موجودوں کو ہمارے غائبوں کو اللہ ہم میں جو زندہ رہے وہ ایمان پر زندہ رہے وَمَنْ تَوَفَّئِتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِسْلَامِ اور ہم میں سے جن کی جانوں کو تو اللہ لے لے تو انہیں اسلام پر لے لے اللہ جن کا انتقال ہوا ہمیں ان کے فائدے سے ان سے جو بھلائیاں ملتی تھی اس سے محروم نہ ہونے دینا وَلَا تُدِلْ لَنَا بَعْدَهُ اور ان کے جانے کے بعد ہم بھٹک نہ جائیں ہم گمراہ نہ ہو جائیں اگر جنازہ بچے کا ہے تو ہم دیکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے وَسَقْتُ يُسَلِّ عَلَيْهِ وَيُدْعَلِ وَالِدَيْهِ بِالْمَغْفِرَتِ وَرَحْمَةِ کہ جو سختہ ہے جو مسکاریٹ فیٹس ہے جو بچہ پیدائی سے پہلے انتقال ہو جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لئے جنازہ کی نماز پڑھی جائے گی وَيُدْعَلِ وَالِدَيْهِ بِالْمَغْفِرَتِ وَرَحْمَةِ لیکن مغفرت اور رحمت کی دعا تو اس کے والدین کے لئے کی جائے گی ایک دعا جو امام بخاری نے معلق سنت کے ساتھ ذکر کی ہے جو حسن سے ہے جس میں آتا ہے اللہ مجل ہو لنا فورتاً وَسَلَفاً وَعَجْرًا اے اللہ اسے ہمائے لے بنا ایک میر سامان ایک ہمائے لے سلف یعنی ہمائے لے آگے جا کر جو قیامت کے دن مل کر انتظار کرے وَعَجْرًا وَعَجْرًا کا ذریعہ بنا تو ہم دیکھتے ہیں کہ دعا جو کی جائے گی وہ والدین کے لئے کی جائے گی ہم نے دعا کا موضوع لیا ایک دو اور مسئلے ہیں جو واضح کر دیتے ہیں کہ کیا جنازی کے نماز کے اندر رفع یا دین کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے یعنی ہاتھوں کو اٹھانا ہے یا نہیں اٹھانا ہے تربیتی کے اندر صحیح سنت سے حدیث ملتی ہے ابو خرائرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے میں اللہ اکبر تبیر کہی وَرَفَعْ يَدَهِ فِي أَوَّلِ تَقْبِیرَتِن اور اپنے ہاتھوں کو اٹھایا پہلی تقبیر میں وَوَدَى الْيُمْنَا الْيُسْرَى اور سیدھے ہاتھ کو الٹے ہاتھ پر رکھا اب یہاں پر اس حدیث میں یہ بات تو ذکر ملتی ہے کہ پہلی تقبیر کے ساتھ رَفَعْ يَدَهِ ہاتھ اٹھایا لیکن باقی تقبیروں میں اٹھایا یہ بھی ذکر نہیں ہے نہیں اٹھایا یہ بھی ذکر نہیں ہے بعض علماء اس حدیث کو بنیاد بنا کر کہتے ہیں کہ جنازی کے نماز میں پہلی تقبیر کے ساتھ ہی اٹھانا چاہئے اور دوسری تقبیروں کے ساتھ نہیں اٹھانا چاہئے دوسری ایک حدیث ہے جو صحیح سنت کے ساتھ مصند الشافعی میں ہے اور امام بخاری نے بھی مولک سنت کے ساتھ ذکر کیا ہے جس کے اندار آتا ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں اَنَّهُ کَانَ يَرْفَعْ يَدَهِ كُلَّمَا كَانَ كَبَّرَ عَلَى جَنَازَةِ کہ انہوں نے جب بھی جنازی کی نماز میں کبرا تقبیر کہتے اللہ اکبر کہتے تو ہاتھ اٹھاتے اب یہاں پہ ذکر مل رہا ہے بار بار ہاتھ اٹھانے کا بار بار رفع یدین کرنے کا اسے دلیل بنا کر بہت سارے علماء نے کہا ہے کہ عبداللہ ابن عمر صحابی رسول ہے یہ عبادت کا عمل ہے خود کی طرف سے تو انہوں نے نہیں نکالا ہوگا خود کی طرف سے اجاد نہیں کیا ہوگا سیکھا ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی تو حالانکہ یہ عمل صحابی کا ہے لیکن فِحُکْمِ الْمَرْفُو یہ مَرْفُو کے حکم ہیں کہ تکبیر کے ساتھ ہر تکبیر کے ساتھ خلال اللہ اکبر کے ساتھ رفع یدین کرنا چاہیے یہ بھی مسئلہ ہے اگر آپ کو زیادہ اتمنان اس دلیل سے ہے اور آپ سنت سمجھ کر رفع یدین ہر تکبیر کے ساتھ کرتے ہیں تو بھی الحمدللہ اچھی بات ہے اور اگر آپ پہلی دلیل کو زیادہ مضبوط سمجھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی چیز یقیناً ضرور ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی ہوتی اور نہیں ملی تو یہ دلیل ہے کہ انہوں نے نہیں کیا ہوگا اور آپ سمجھتے نہیں کرنا ہے اور یہی سنت ہے اور کرتے ہیں تو آپ کے لئے یہ بہتر ہے اور دونوں لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ رواداری رکھنا چاہیے ٹولرنس رکھنا چاہیے ایک اور مسئلہ میں آپ کو بتا دوں جو بہت سے لوگوں کو نہیں پتا ہوتا ہے کہ جنازی کی نماز سنت میں ہم دیکھتے ہیں تو چار تقبیروں کے علاوہ پانچ چھے سات اور نو تقبیروں کے ساتھ بھی پڑنا ہمیں ملتا ہے جیسے کی الگ الگ حدیثوں میں آتا ہے پانچ تقبیروں کی حدیث زید بن عرقم رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے کہ انہوں نے پانچ تقبیروں کے ساتھ جنازی کی نماز پڑھائی اور ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے تو پانچ کی بھی حدیث ہے چھے کے بارے میں حدیث آپ کو سعی بخاری میں معلق فارم میں ملے گی سعید ابن منصور میں سنت کے ساتھ ملے گی کہ علی رضی اللہ عنہ نے سحل بن حنیف کی جنازی کی نماز جو پڑھائی تھی تو چھے تقبیروں کے ساتھ پڑھائی تھی اور سات تقبیروں کی دلیل آپ کو بحقی میں ملے گی جس میں آتا ہے علی رضی اللہ عنہ نے ابو قطادہ رضی اللہ عنہ کی جنازی کی نماز سات تقبیرات کے ساتھ پڑھائی تھی اور نو تقبیروں کی دلیل حسن سنت کے ساتھ معانی اور آثار میں ہے جس کی تحقیق آقام الجناز میں ہے جس میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سواللہ حمزہ فقبر علیہی تسہ تقبیرات حمزہ کی جنازی کی نماز انہوں نے پڑھی اور اس میں نو تقبیرات کے ساتھ جنازی کی نماز پڑھی بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ شروع کے زمانے میں تھا بعد میں نہیں تھا یہ کسی بھی صحیح حدیث نہیں ملتا ہے اور آپ کو صحابہ کا عمل ملے گا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد میں عمل کرتے ہوئے سکھایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ایسا کیا تو ہم دیکھتے ہیں اگر منسوخ ہوا ہوتا تو صحابہ اس پر عمل نہیں کر رہے ہوتے تو کسی کے لیے جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں صاحب فضیلت فضیلت والے لوگوں کے لیے زیادہ تقبیروں کے ساتھ بھی جنازے کی نماز پڑھی جا سکتی ہے اور جیسا کہ مصطدہ شافعی کے حدیث میں آیا ہے وَيُخْلِصُ دُعَا لِلْجَنَازِ فِى التَّقبیرات باقی کی ساری تقبیرات میں جنازے کے لیے دعا کی جائے گی یعنی کہ پہلی تقبیر اللہ اکبر کے بعد صورت الفاتحات کوئی ایک اور سرہ پھر اللہ اکبر کے بعد درود پڑھیں گے پھر اللہ اکبر کے بعد جو بعد میں جتنی بھی تقبیرات ہے اگر ہوئی تو اس کے اندر میت کے لیے دعا کریں گے ایک آخری مسئلہ میں آپ کو بتا دوں کہ اگر کوئی شخص لیٹ آتا ہے تاخیر سے آتا ہے اور جنازے کی نماز کے اندر شروع کی ایک دو تقبیر چھوٹ گئی اس کی اور وہ تیسری تقبیر سے شامل ہوا تو اس کے اندر جیسے پہلی تقبیر کے بعد پڑھنا ہے وہ پڑھے گا یعنی اللہ اکبر جو امام کا تیسرا ہوگا اس کا پہلا ہے تو امام جو پڑھ رہے ہیں وہ تیسرے قیدبار سے پڑھ رہے ہوں گے جو خاموشی سے عام طور پر پڑھتے ہیں وہ پڑھے گا جو اس کے لیے پہلی تقبیر کا معاملہ ہے پھر دوسری تقبیر کے بعد وہ پڑھے گا جو اس کے لیے دوسری تقبیر کا معاملہ ہے اور اس طرح سے بعد میں سلام کے بعد وہ اپنی باقی کی تقبیرات کہے گا پھر وہ سلام پھیرے گا امام کے ساتھ سلام نہیں پھیرے گا لیکن حدیثوں کے ساتھ ہم نے جنازی کی نماز کا طریقہ دیکھا اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو اپنے اس منزل و مقام کو پہچانے کی توفیق دے سخت دل انسان بننے سے اللہ تعالی ہمیں دلوں کو بچائے اللہ تعالی ہمیں اخلاص کے ساتھ اپنے بھائیوں کے لئے اپنے بہنوں کے لئے دعا کرنے کی توفیق دے جنازی کی نماز میں اللہ ہمیں شامل ہونے کی توفیق دے تمہیں بھائیوں میں بہنیں ابھی تک ہم نے چار پوائنٹس مکمل کیے جنازی کی نماز کیوں پڑھنا چاہیے کس کے لئے پڑھنا چاہیے کب پڑھنا چاہیے اور کہاں پر پڑھنا چاہیے اگلے اپیسوڈ میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے جنازی کا طریقہ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق دے آمین و آخر الدعوانہ ان الحمدللہ رب العالمین اس سیریز کو چاند نور اینڈ فیملی نے اپنی والدہ نور جہاں بیگم کے صدقے جاریہ کے لئے سپانسر کیا ہے آپ بھی ایسے ویڈیو یا سیریز کو سپانسر کرنے کے لئے کال کریں نائن فائیو ٹرپل ایٹ ٹرپل ایٹ ٹو سکس پر